السلام علیکم آج ہم دکھائیں گے آپ کو پاتن بنانے کا طریقہ جو کہ ہوگا اس کا ہم بنائیں گے اوورکوٹ گاؤن ٹائپ کا اس کا جو ہے آپ گاؤن بھی بنا سکتے ہیں اس کی آپ ابایا بھی بنا سکیں گے انشاءاللہ تو اس کی شروعات ہم کریں گے پہلے فرنٹ جو پانلز سینٹرل پانل جو ہوگا تو اس کا ہم سامپل کاٹتے ہیں تو اس کی جو ہے فل بریک ڈان جو ہے وہ میں آپ کو دوں گی کہ اس میں کیا کیا پارٹس ہیں اور کس انداز سے آپ نے کاٹنے ہے تو اس کی لمبائی یہ آگے کا جو حصہ ہوگا اس کی لمبائی ہم رکھیں گے تقریباً فورٹی سکس انچز بکھاز یہ چیز یاد رکھنی ہے ہم نے کہ اسی سے ہی ہم نے کاٹنا ہے اسی کے نیچے جو ہے وہ ہم نے لگانا ہے ٹرم سو ابھی ہم اس کی لمبائی آگی کی جو ہے وہ تقریباً فورٹی فور انچ رکھتے ہیں اور یہاں سے یہ ہمارا نیچے کا سائیڈ ہوگا یہ اوپر کا سائیڈ ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا ٹریل کرنا چاہتے ہیں تو ہم رکھیں گے ہم رکھتے ہیں فورٹی سکس اس کو کہ اس کی تھوڑی سی ٹریل جو ہے وہ کر سکے اچھا یہاں یہ جو ہے ڈبل فولڈڈ ہے اور اس کے میں ڈبل پیس کاٹوں گی کیونکہ ایک جو ہے وہ میں بیج رہی ہوں پاکستان بیج رہی ہوں تو اس کا جو ہے ایک میں اپنے ساتھ رکھوں گی اور اگر کوئی پرابلم آئے یہاں سلائی کرنے والے کو تو وہ ہم ایک دوسرے سے جو ہے اس کا ریفیر بک کر سکے تو اسی لئے ہم اس کی دو جو ہے وہ کر رہی ہوں میں تو ابھی یہاں جو شولڈر کا پوائنٹ ہے ادھر سے ہم نے شولڈر کے میجیمنٹس لینے ہیں اور شولڈر کے میجیمنٹس عام طور سے جو ہے چودہ انچ سے لے کر سکسٹین انچ سکسٹین انہا ہاف انچ تک آتے ہیں تو ہم اس کی جو ہے ساتھ گنجائش رکھتے ہیں ہماری انٹ ریزولٹ ہم چاہتے ہیں کہ تقریباً ففٹین انچ بنے تو ففٹین انچ کے لئے میں نے اس کو ابھی ایٹ انچ رکھا ہے تاکہ بعد میں اس کی تھوڑی سی فٹنگ کے لئے جو ہے اس کو آسانی سے کٹ کر چینج کر سکے البتہ کہ اگر کوئی چاہے کہ اس کا شولڈر کا کم ہو تو اس میں پھر بعد میں یہ فسیلٹی ہوگی کہ اس کی تھوڑی سی کٹنگ ڈاؤن کر کے اس کو ہم اپنی مناسب بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا نیچے ہم نے ڈیسائٹ کرنا ہے کہ ہم نے اس کا گیر کتا رکھنا ہے تو اس پٹنگ کا ہم چاہتے ہیں کہ گیر تقریباً چلو ہم ایٹین انچ رکھتے ہیں تو یہاں ایٹین انچ کا نشان ہم لگاتے ہیں اور پھر اس میں جو ہے ہم لیں گے شولڈر سے لے کر جو ویس کا لنڈ ہے وہ ہم لیتے ہیں اور وہ تقریباً فیفٹین انچ پر آتا ہے اور پھر اس پہ آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ کیا آپ نے جو کوٹ ہے یا جاکٹ ہے اس کو آپ نے کھلا رکھنا ہے یا اس میں بٹنز لگانے ہیں بٹنز لگانے ہیں اور آپ نے اگر اس کو اوورلاپ کرنا ہے جیسا کہ آگے فرنٹ میں اوپننگ ہو اور اس میں اگر آپ اوپننگ رکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ اوورلاپ کرنا چاہتے ہیں بٹن بغیرہ لگانے کیلئے تو پھر آپ کو گنجائش رکھنی ہوگی اگر آپ نے اس کو سلائی سیدھی سلائی لگا کے بند رکھنا ہے یا کہ ڈوری لگانی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ایسا ہی چاہیے جتنا کہ بسٹ بسٹ پوائنٹ ہوگا تو اگر ہم اس میں گنجائش نہ رکھیں اور بسٹ سے بسٹ پوائنٹ رکھیں تو ہم اس کو پھر رکھتے ہیں صرف ہمیں سلائی کا ماجن چاہیے تقریبا انچ اور یہاں ہم پھر اس کو رکھیں گے فور انچ سو یہ ہے شولڈر سے لے کر نیچے تک ففٹین انچ اور یہ سینٹر میں جو ہے یہ ہم فور انہ ہاف اس کو رکھتے ہیں اور پھر اس کو یہ جو سینٹر پوائنٹ ہے یہ ہمارا ویس کا سینٹر ہے اس سے ہم دونوں طرف اس کو بڑھاتے ہیں تقریبا انچ تو یہ ایٹ انچ نیچے آ گیا اور فور انچ اوپر چلا گیا جیسا کہ یہاں ہمارا جیسا ایسا ہوتا ہے جیسا یہاں ڈارٹ آتا ہے لیکن ہم ڈارٹ یہاں نہیں لگائیں گے کیونکہ اس میں کٹنگ ہوگی تو یہ ہمارا ہو گیا سینٹر کا ہی پوائنٹ جو کے ویس کو ایمفیسائز کرتا ہے پھر یہاں سے لے کر یہ جو نیچے والی سیم ہے اس کو ہم نے بالکل سیدھا ہی رکھنا ہے تو یہاں ہو گئی سیدھی سینٹر اور اس میں ہم پھر تھوڑی سی آلٹرنیشن لگائیں گے تو یہ ہے شولڈر کا میجیمنٹ یہاں مارکر جو ہے وہ اتنا تیز نہیں ہے اور یہاں شولڈر کو ہم ہون انچ کی ہاف ان انچ کی ڈرپ دیتے ہیں یعنی اس پوائنٹ پر یعنی سیدھی سینٹر یہاں ہوگی اور اس کو ہم آدھر انچ ڈرپ کر کے اس میں ہم اور یہاں ہمارا نیک لائن اور یہ ہے فرنٹ کا نیک لائن فرنٹ کا نیک لائن جو ہے آپ نے رکھنا ہے تقریباً تری انچے نیچے اور ٹھو انہا ہاف ٹائ انچ اکروس اور تین انچے نیچے اور اس میں اگر آپ باکس بنائیں اور باکس کو پھر تھوڑا سا گلائیں دیں تو یہ آپ کا نکل جائے گا اچھا میں آپ کو جو ہے تفسیر سے اس کی دوں گی انڈ میں اور پھر شولڈر کے پوائنٹ سے لے کر فور انہا ہاف انچ ہم نیچے آئیں گے اور اس کو ہم تھوڑی سی اس میں گنجائش رکھیں گے یعنی کہ شولڈر کی اوپر جو ہے یہ ایٹ انچ تھا نیچے جو ہے وہ ایٹ انڈ ابا ہاف ابا ہاف سینٹی میٹر جو ہے نا اس کو بڑھایا ہے اور پھر یہاں جو ہے یہ رک جاتا ہے اور اسی کو ہی ہم نے یہاں سے گلائی میں اس کے ساتھ فکس کر دینا ہے تو اب کیا ہوا ویسے تو جو ہے یہ کلیاں جو ہوتی ہیں ان کی عام طور سے جو یہاں سے اوپر سے آتا ہے وہ ہی یہاں سے بھی آتا ہے لیکن اس کا جو ہے ہم نے تھوڑا سا کھلا رکھا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ڈریس ہو اس میں فلیر آئے پھر یہاں اس کو ہم نے کاٹنا ہے تو ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں تھوڑی سی ڈرپ لے کر جائیں کہ ہمارے والے 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 والسید کچھوںła موسیقی